جیسے کی لاسٹ ایفیسور میں ہم نے دیکھا کہ ایک لین کی لوگوں نے ایلکس پر اٹیک کر دیا تھا اور اب ان میں سے ہی ایک آدمی آ کر ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایلکس اس کا سامنا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی بھی ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلکس اپنی لائن بھی اس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور ان دونوں سے لڑنے لگتا ہے اب ان کے ساتھ ساتھ تو وہ لڑھی رہا تھا اور ساتھ ہی وہ بلڈ ٹرانسفارمیشن کے اپر لیول پر بھی پہنچنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں آدمی ایلکس کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنے دیتے تو ایلکس اپنا پورا پورا دھیان ان سے لڑنے میں لگاتا ہے اور تب ہی وہ اپنی گولڈن ایگل ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر وہ آدمی اس سے بچنے کے لیے اپنی ڈرائگن سپریٹ کا یوز کرتا ہے اور اس طرح سے ایلکس کی گولڈن ایگل ٹیکنیک کو ختم کر دیتا ہے اب یہ دیکھر ایلکس دوبارہ سے بلڈ ٹرانسفارمیشن کے ٹینتھ لیول پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو وہ انہیں ہرا ہی نہیں سکتا تھا اور اس کے لیے وہ بہت ساری انرجی کو ایبزارب کرنے لگتا ہے مگر تب ہی وہ لڑکا جو کہ ایلکس کو مارنے آئے تھا وہ سب سے کہتا ہے کہ اس کو روکو اگر یہ بلڈ ٹرانسفارمیشن کے لیول نمبر ٹین پر پہنچ گیا تو اسے ہرانا مشکل ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ سب مل کر پلان بناتے ہیں اور ایلکس پر اور زیادہ انرجی اپنی یہ سب مل کر چھوڑ دیتے ہیں اور اسے انرجی سے اوورلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایلکس ٹرانسفارمیشن کے لیول ٹین پر نہیں پہنچ پاتا اور بہت زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے انجرڈ ہونے کے بعد وہ اپنی گولڈن وینکسی ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ ٹیکنیک اس نے اپنے ایک انسٹیوٹ میں سیکھ کی تھی اس پر یہ سب لوگ ایلکس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے ایسے تو چھوڑنے والے نہیں تھے اب یہاں ایلکس جو کی واپس جا رہا تھا تب ہی جیا بھی اسے دیکھتی ہے اور اس کا پیچھا کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب ایلکس تو بہت زیادہ دور چلا گیا تھا اور یہ لوگ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک لڑکا پورے کے پورے جنگل میں آگ لگا دیتا ہے تاکہ اسی بہانے ایلکس جنگل سے باہر آئے گا اور وہ اسے دیکھ لیں گے دوسری طرف میں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک جگہ بیٹھ کر اپنی انرجی کو بڑھا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ پھر سے وہ لیول نمبر ٹین پر پہنچ جائے لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ انجلٹ ہو گیا تھا اور اس کے پاس اتنی زیادہ سٹرنٹھ بھی نہیں تھی اس لیے وہ ایسا کرنے میں بہت ناکام ہو رہا تھا اب اسی سب میں ایلکس جو کی میڈیٹیٹ کرنے بیٹھا ہوا تھا تب ہی وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا چیم جب یہ دیکھتا ہے تو وہ جلدی سے ادھر اتھر بھاگنے لگتا ہے کہ کسی طرح کوئی بھی آ کر ایلکس کی مدد کر سکے تب ہی وہ وہاں پر جیا کو دیکھتا ہے جو کی زائروں کی سنگنے کی پاور سے وہاں تک پہنچ گئی تھی اب چیم جیا کو ایلکس کے پاس لے کر جاتا ہے اور یہاں جیا اپنے فادر کی دیکھی میڈیسن سے ایلکس کو ٹھیک کرنے لگتی ہے مگر ایلکس بہت زیادہ انجر تھا اور اس پر اس میڈیسن کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہاں جیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ایلکس سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو چھے ماہ ہو چکے میں نہیں آئی محنت میں بتایا بھی نہیں کہ میں کہاں گئی میں نے بہت زیادہ غلط کیا مجھے ماف کر دو وہ رونے لگتی ہے اس کے ساتھ وہ ایلکس کو گلے بھی لگا لیتی ہے اور تب ہی ایلکس کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگتا ہے وہاں جیا کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ ایلکس اور باقی سب لوگوں کے ارد ارد ایک بہت ہی پاورفل شیلڈ بنا دیتی ہے ایکچلی وہاں پر وہی لوگ دوبارہ آگے تھے اور وہ آ کر جیا سے کہتے ہیں کہ ایلکس ہمیں دے دو اور تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ مگر جیا ان کی بات نہیں مانتی اسی سب میں ایلکس کو بھی دوبارہ سے ہوش آ جاتا ہے اور وہ پھر سے لیول نمبر ٹین پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے دوسری طرح وہ سب لوگ اس ہیلڈ کو توڑنا چاہتے تھے جو کہ جیا نے بنایا تھا مگر تب ہی ایلکس کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ بھی لیول نمبر ٹین پر پہنچی رہا ہوتا ہے اور وہیں ایک آدمی تو اس ہیلڈ کو توڑ بھی دیتا ہے اب وہ جیسے ہی اس ہیلڈ کو توڑتا ہے تو جیا کافی زیادہ انجرڈ ہو جاتی ہے اور اب یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جیا تو انجرڈ ہو چکی ہے تو یہ اسے مالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مگر تب ہی ایلکس کو مکمل ہوش آ جاتا ہے اور وہ آ کر جیا کو بچا لیتا ہے اور ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ کی حمد کیسے ہوئی جیا کو لقصان پہنچانے کی اور اس کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ایلکس جیا کو لے کر ایک جگہ پر بٹھا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر ریسٹ کرو اور خود کو ہیل کرو اور ساتھ ہی وہ ان دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنے سپیرٹ دکھاتا ہے کیونکہ وہ لیول نمبر ٹین پر پہنچ گیا تھا اور بہت زیادہ پاورفول ہو چکا تھا ایلکس ہی یہ اتنی زیادہ سپیرٹ دیکھ کر یہ سبھی لوگ ڈل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایلکس انہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیتا تب ہی وہ لوگ ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں مگر ایلکس بہت ہی آسانی سے ان سے اٹیک سے بچتا جاتا ہے اب جب وہ ایلکس اتنی زیادہ پاور دیکھتے ہیں تو ڈراغن اور لائن سپیرٹ جن کے پاس پر یہ سپیرٹ تھی وہ بھی جا کر ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس اب ٹرانسفورمیشن کے لیول ٹین پر تھا اور وہ بینہ ہیلے اپنی تھوڑی سی اینرڈی کی پاور سے ہی ان سب کو مار دیتا ہے اور ان کی اینرڈی کو خاک میں ملا دیتا ہے اب یہ سب ہار جاتے ہیں اور تب ہی ان میں سے ایک آدمی جس کی سپیرٹ ڈراغن والی تھی وہ آ کر ایلکس سے کہتا ہے کہ میں تم سے کبھی بھی نہیں ہار مانوں گا تم تو غدار انسان ہو وہ ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ اسے جو لڑکا یہاں پر لے کر آیا تھا یہ لڑکا وہی تھا جس نے کہ لیام کو مارا تھا اور اس لڑکے نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ ایلکس بی انسیٹیوٹ پر جب حاملہ ہوا تھا بیس نے جب حاملہ کیا تھا تو تب یہ پھاگ گیا تھا اور اس نے سب کے ساتھ غدار ہی کی تھی مگر تب ہی جیا آ جاتی ہے اور اپنے ماجک سے اس لڑکے کو دکھاتی ہے کہ ایلکس غدار نہیں تھا اور وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ایلکس بھی اپنی نیڈلز کا یوز کرتا ہے اور باقی سب لوگ جو بچ گئے تھے انہیں بھی مار دیتا ہے مگر اسے سب میں وہ لڑکا جو باقی سب کو لے کر آیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں ایلکس دیا کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے اور پھر اسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب جب ایلکس سٹی میں آتا ہے تو سب لوگ اس کی پاور کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے یوکلین سے باہر آ گیا ہے یہ کافی زیادہ پاورفل ہے اب جیسے ایلکس سٹی میں جاتا ہے تو اسے وہی لڑکی ملتی ہے جسے کہ وہ یکون چھن کر لائے تھا اسے دیکھتے ہی ایلکس دیا کو بائی کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ جا کر اس لڑکی سے ملتا ہے جس کے پاس اس کے گرینپا بھی تھے اور یہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے گرینپا تم سے ملنے آئے ہیں اب اس لڑکی یہ گرینپا ایلکس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک آفر لائے ہوں اگر تم یہ آفر قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے کافی زیادہ اچھا ہوگا مگر تب ہی ایلکس اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے پہلے تو تم مجھے مارنا چاہتی تھی اور اب تم مجھے آفر دے رہی ہو اپنے گرینپا کے ذریعے تم اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہو اب جب ایلکس اس لڑکی سے بات کر رہا تھا تو دوسری طرف جیاں بھی اسے دیکھ لیتی ہے کہ وہ اتنی قریب ہے اس کے اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں ایلکس بھی وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے اس آفر میں بلکل بھی انٹرس نہیں تھا یہ دیکھتے ہی اس لڑکی کی گرینپا کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس لیول ٹین پر تھا اس کی پاور زیادہ تھی تو وہ بہت ہی آرام سے اس کے گرینپا کو قائل کر دیتا ہے اب جیسے اس کے گرینپا بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ لڑکی بھی آ کر ایلکس کو روکتے ہیں تاکہ اپنے گرینپا کو بچا سکے مگر اس کے گرینپا اس لڑکی کو روکتے ہیں اور یہاں ایلکس سے کہتے ہیں یہ میں اپنے کلین کے لیے سٹون ویلیج کا ٹرائیر چاہتا ہوں جسے کہ صرف اور صرف لیول ٹین کے لوگ ہی لاسکتے ہیں مگر ایلکس کو اس آفر میں بالکل بھی انٹرس نہیں تھی اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو یہ گرینپاوز سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا موڈ بن بھی جائے تو ٹرائیگو ماؤنٹین پر ہم سے ملنا اب وہ جیسے یہ کہتے ہیں اور ٹرائیگو ماؤنٹین کا نام لیتے ہیں تو ایلکس بھی رک جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس بھی تو وہی پر ہیں اس پر وہ ان دونوں کو روکتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹرائیگو ماؤنٹین ضرور جاؤں گا مگر اس کے لئے آپ کو بھی مجھے کچھ دینا ہوگا آپ کو اپنی یہ پروٹیکٹنگ شیلڈ مجھے دینی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرنی ہوگی اس لڑکی کی گرینپا یہ سب ہی باتیں مان جاتے ہیں اور یہاں ایلکس واپس اپنی پرانی دنیا میں آ جاتا ہے اور گارڈلیو کے پاس بیٹھ کر اپنے اور لیول بڑھانے لگتا ہے اب جب وہ اپنی پاور کو اور اپنے لیول کو بڑھا رہا تھا تب ہی اس کے سپریم بون چمکنے لگتی ہے اور دوسری طرف ڈیویٹ کی بھی وہ بون چمکنے لگتی ہے اور ان دونوں کو کافی درد ہو رہا تھا ڈیویٹ کو اس طرح سے تکلیف میں دے کر اس کے ماسٹر اس کا کنیکشن بون سے توڑ دیتے ہیں اور جبکہ دوسری طرف ایلکس جو کہ بہت زیادہ سٹیجز انلوک کر رہا تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ پاورفل ہو چکا تھا اس کے بعد ایلکس گارڈلیو کا تینکیو کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں ٹائگو مانٹین پر جانا چاہتا ہوں تو گارڈلیو سے اپنی ٹہنی کا ایک پارٹ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ٹہنی کے اس پارٹ سے کبھی بھی تمہیں میری ضرورت ہو تو میں وہاں آ کر تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد ایلکس گارڈلیو کے بنائے گے پورٹل سے ٹائگو مانٹین پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اس لڑکی کے گرینٹپا سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو میری فادر اور میری مدر کی کوئی خبر ملی اس پر اس کے گرینٹپا کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کافی ساری لوگوں کو اس کام پر لگایا ہوئے اور بہت جلد ہمیں اس کے بارے میں کوئی نے کوئی اچھی نیوز ضرور ملے گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلد جلد ٹائگو مانٹین کی چوٹی پر پہنچنا ہوگا اسی سین میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو کی ایلکس کے ساتھ تھی اور جس کے گرینٹپا یہ سارا کام چاہتے تھے وہ لڑکی ایلکس کو کچھ بتانا چاہتی تھی مگر بتا نہیں پا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے نیکس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ ٹائگو مانٹین کے ایک سپیسفک پارٹ کی طرف جا رہے تھے اور تب بھی ایلکس اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہارے گرینٹپا ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے یہ سب ایک ٹائلی پوٹیشن چینل کی مدد سے ٹائگو مانٹین کی طرف جا رہے تھے اور یہاں یہ لڑکی ایلکس کو اس کے گرینٹفادر کے نہ آنے کی ریزن بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرے گرینٹفادر اس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ٹائلی پوٹیشن کو پیچھے سے کھلا رکھ سکیں اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ میری گرینٹپا نے کافی ساری لوگوں کو ہماری ہیلپ کے لیے بھیجا ہے اور انہیں سب لوگوں میں سے ایک لڑکا وہاں آتا ہے اور آ کر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم نے اس بیکار سے لڑکے کو ہماری ہیلپ کے لیے بلائیا ہے اس لڑکے کا نام آسکر تھا اور یہ ایلکس سے کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ پاورفل ہوں اس لئے تمہیں تو مجھے دادا جی بلانا چاہیے یہ سن کر ایلکس کو کافی زیادہ غصہ آجاتا ہے اور اس لڑکے سے کہتا ہے کہ تم اپنے کہے الفاظ واپس لے لو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا مگر وہ لڑکا تو ایلکس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا اب یہ دونوں ہی کافی زیادہ غصے میں تھے اور ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہ دونوں اپنے اپنی سپیرٹ کا یوز کرتے ہیں اور اتنی زیادہ سپیرٹ کے یوز ہونے کی وجہ سے وہ شپ ایم بیلنس ہو جاتی ہے اور یہی شپ اس پورٹل سے بھی باہر ہو جاتی ہے اب یہ سب لوگ ایک فاربیڈن بیسٹ ایڈیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر شارک بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور بیسٹ بھی ہوتی ہیں اور یہ سب آ کر ان سب سے کہتے ہیں تم لوگوں نے یہاں آ کر غلطی کر دی اور اب تو تم سب لوگ مروگے اس کے بعد وہ بہت بڑی شارک بیسٹ ان کی شپ کو بیسٹ سے کار دیتی ہے اور ان کی یہ شپ ڈوبنے لگتی ہے اس پر ان سب کا ایک اور میمبر تھا جو کی گولڈن بیسٹ تھا وہ ان سب کو ایک کارپٹ پر بٹھا کر ان کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے لیکن یہ شارک بیسٹ تو ان کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہی تھی اس پر اب یہ سب لوگ ان سے لڑنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے یہ کافی دور نکل جاتے ہیں اب آگے جاتے جاتے انہیں گوست شپ نظر آتے ہیں اور یہاں ایلکس اس لڑکی سے کہتا ہے کہ ہم کافی دیر تک سمندر میں نہیں رہ سکتے اب ہمیں گوست شپ میں جانا ہوگا اس پر یہ لڑکی تو مان جاتی ہے مگر آسکر کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم اس شپ میں نہیں جائیں گے میں نے سنا تھا جو بھی اس شپ میں جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اس پر ایلکس کہتا ہے کہ تم لوگ کو نہیں آنا تو مت آؤ مگر میں تو جا رہا ہوں اس پر جیسے ہی اس شپ کے اندر جاتا ہے تو شپ کے گیبن کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اب ایلکس اس پر دھیان نہیں دیتا اور آگے سے آگے چلتا جاتا ہے وہ پوری شپ کو پوری طرح سے اس کا جائزہ لیتا ہے اور پھر واپس آ کر اپنے باقی دوستوں کو بتاتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس شپ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے تم لوگ آرام سے اندر آ سکتے ہو مگر تب ہی وہاں پر بہت بڑی بڑی چینز آتی ہیں یہ چینز ایلکس کو اپنے اندر قیاد کرنے لگتی ہے یہاں ایلکس بھی اس چینز سے بچ رہا ہوتا ہے ایلکس ہی نہیں یہ چینز تو باقی سب کو بھی پکڑنے لگتی ہیں اور وہاں اوسکر جو کی ایک بہت بڑی کارپٹ پر آیا تھا وہ اس کارپٹ کی ڈریکشن چینز کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں ان چینز نے ایلکس کو مکمل طور پر پکڑ لیا تھا اور ایلکس ان کی جکڑ میں تھا مگر تب ہی وہ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور ان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ چینز بہت زیادہ پاورفل تھی اور وہ اور چینز ان سے نکل نہیں پا رہے تھے اس کے بعد ایلکس اپنی تلوار کا یوز کرتا ہے اور ان چینز کو توڑنے لگتا ہے مگر وہ کیونکہ بہت زیادہ پاور کا یوز کرتا ہے تو وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے کافی ٹائم کے بعد اسے ہوش آتا ہے تو وہ چینز کے ساتھ اس گوست ہیپ میں کہیں ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی چیز کام کی مل جائے وہاں پر گھومتے گھومتے ایلکس کو ایک جگہ پر کچھ لکھا ملتا ہے اب وہ جیسی اس جگہ کو دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کی پانی میں بلیک بوٹس چھوڑ رہی ہیں یہی بوٹس پانی میں جا کر بہت بڑی ہو جاتی ہیں اب ایلکس اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور باتیں جانا چاہتا تھا اور اس کے بعد وہ اور چینپ ایک جگہ بیٹ کر مشلی کھانے لگتے ہیں اور تب ہی وہ ٹائگو ماؤنٹین پر بھی پہنچ جاتے ہیں ٹائگو ماؤنٹین پر انہیں کچھ لوگ کھڑے دیکھتے ہیں مگر ان سب لوگوں میں وہ لڑکی نہیں تھی جس کے دادہ ابو کے کام پھر ایلکس یہاں پر آیا تھا تب ہی ایلکس دیکھتا ہے کہ ایک جادوی پورٹل سے وہی بلیک بوٹ باہر آئی ہے جو کہ اس نے پہلے دیکھی تھی اب ایلکس اس بوٹ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور وہ جیسی اس بوٹ کو پکڑتا ہے ایک اور آدمی آ کر ایلکس پر حملہ کر دیتا ہے اس پر ایلکس اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھ پر حملہ کیوں کر رہے ہو اور تم کیا چاہتے ہو اس پر یہ بندہ ایلکس کو کہتا ہے کہ میں تم سے یہ گوست شپ لینا چاہتا ہوں مگر ایلکس کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں دوں گا اور اگر تمہیں اتنی حمد ہے مجھ سے لینے کی تو لے کر دکھاؤ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ یہی آدمی ایلکس پر اپنی ڈرائگن سپیرٹ کا یوز کرتا ہے تاکہ وہ اسے وشپ لے سکے مگر ایلکس بھی اس پر اپنی لائن بھی اس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ لڑکا ایلکس پر کافی زیادہ اٹیک کرتا ہے مگر ایلکس بہت ہی آسانی سے ان سبھی اٹیک سے بچتا جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہ لڑکا ایلکس سے کہتا ہے کہ تم تو بس ہیومن ہو اور تم سمندر میں رہنے والے ایک بہت بڑے کلین کے ممبر سے کیسے جیت سکتے ہو اب ایلکس اس کی بات کو اگنور کرتا ہے اور اپنی لڑائی میں پورا پورا دھیان دیتا ہے اور اس کے بعد گولڈن ایگل ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر ایلکس اس کی اس ٹیکنیک کا کافی اچھا جواب دیتا ہے اور ایلکس کو زخمی کر دیتا ہے اب تب ہی وہاں پر ایک بہت پیاری سی مرمیڈ آتی ہے اور آ کر اس لڑکے پر اٹیک کر دیتے ہیں جو کہ سمندر کے کلین کا تھا یہ لڑکی بھی یہ ٹرائیر کو لینا چاہتی تھی اور اب یہ دونوں ہی لڑنے لگتے ہیں یہاں ایلکس اپنے آپ کو ہیل کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ٹرائیر کی کیف کا دروازہ کھل گیا ہے اب جیسی ایلکس یہ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے کیف میں چلا جاتا ہے تو میکس اور وہ مرمیڈ بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ ہی نہیں آسکر اپنے باقی سب لوگوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور وہ بھی ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں ایلکس سے تو کوئی مطلب نہیں تھا مین مطلب تو ان کا یہ تھا کہ انہیں بھی ٹرائیر کو چاہیے تھا وہاں روبی بھی ہوتی ہے اور وہ آسکر کو رکھنے کی کوشش کرتی ہے مگر آسکر ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے اور تب ہی ایک پتھر ایلکس کے اوپر گرتا ہے جس کی وجہ سے ایلکس کافی زیادہ انچٹ ہو جاتا ہے اور سمندر میں گر جاتا ہے یہاں ایلکس یہ فیل کرتا ہے کہ میں لیول ٹین کا ہو گیا ہوں میری اتنی زیادہ پاور ہے مگر پھر بھی لوگ مجھے اتنی آسانی سے انجٹ کر دیتے ہیں جانی کہ مجھے اپنی پاور کو اور بھی زیادہ بڑھانا ہوگا تب ہی اس کا فرین میک اسے ایک بہت ہی مستیریوس کیو دکھاتا ہے اس کیو کے اندر ایک سائٹ پہ بہت گرم پانی تھا اور دوسری سائٹ پہ بہت ہی تھنڈا پانی تھا یہ جگہ کلٹیویشن کے لیے بہت اچھی جگہ تھی یہ دیکھتے ہی آلکس کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی کلٹیویشن کو سٹارٹ کر دیتا ہے اسی طرف ہمیں ڈیویڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی ٹریننگ کر رہا تھا اور اپنی ٹریننگ میں ایک بہت ہی انوسنٹ برٹ کو مار دیتا ہے پھر اس کے ماسٹر کہتے ہیں کہ یہ برٹ تمہاری ٹریننگ کے لیے تھا اس لیے نہیں تھا کہ تم اسے مار دو اس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی ہار جاتا ہے اس کی نصیب میں موت ہی ہوتی ہے تو اس کے ماسٹر کہتے ہیں کہ اب تم مجھ سے بحث کرو گے وہ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تم میرے سے لڑو گے اور اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تمہارے لیے اس دکھا کا دروازہ کھول دوں گا جہاں کی تم جانا چاہتے ہو مگر اگر تم نے مجھے نہیں ہرایا تو میں تمہیں فردر ٹریننگ نہیں دوں گا اسے طرف ہمیں جیا کو دکھایا جاتا ہے جس کے فادر اسے بتا رہے تھے کہ میں ایک انسیٹیوٹ بناوں گا اور اگر تم کسی کو وہاں بھولانا چاہتی ہو ٹریننگ کے لئے تو تم بھولا سکتی ہو پھر جیا کافی دہ تک خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں کسی کو بھولانا چاہتی ہوں اس کے بعد ہمیں دو سال کے بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں ایلکس اسے جگہ پر ابھی بھی ٹریننگ کر رہا تھا یعنی کہ ایک گرم اور ایک ٹھنڈا پانی وہاں اس کے پاس وہ جگہ کافی اچھی تھی ٹریننگ کرنے کے لئے اس لئے وہ وہیں پہ ٹریننگ کر رہا تھا اور اب کافی تدہ بڑا ہو گیا تھا اس کا کلٹیویشن لیول بھی زیادہ ہو گیا تھا اور وہ کافی زیادہ پاورفل ہو چکا تھا اب دو سال کے بعد ایلکس چیم کے ساتھ اس گفہ سے باہر نکلتا ہے جہاں پر وہ روبی اور آسکر ابھی بھی وہاں کھڑے تھے جو کہ ٹرینر کو لینے آئے تھے کیونکہ جیسے ہی ایلکس سمندر میں گرا تھا تب ہی کیف کا دروازہ بھی بند ہو گیا تھا اب یہ سب لوگ جب ایلکس کو دیکھتے ہیں تو روبی تو ایلکس کو پیچان لیتی ہے یعنی کہ وہ ہی لڑکی جس کے گرنپا کے کام کے لئے ایلکس یہاں پہ آیا تھا دوسری طرف آسکر بھی ایلکس کو پیچان لیتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم تو وہی بچے ہونا جسے ہم نے مار دیا تھا ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا اس پر ایلکس کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں مگر اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس پر وہ لڑکا ہسنے لگتا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ ہم نے تو بس تمہارا استعمال کیا تھا ہمیں تو تمہارے فیرنس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ملی تھی ایلکس یہ سن کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور روبی کی طرف دیکھتا ہے وہ کافی غصا تھا اور روبی اسے کہتی کہ میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتی تھی مگر میں بتا نہیں پائی مگر ایلکس اب اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا وہ کافی زیادہ غصا تھا روبی پر دوسری طرف آسکر بھی ایلکس پر اٹیک کرتا ہے مگر اب ایلکس کافی زیادہ پاورفول ہو چکا تھا اور وہ بینہ ہو لے اپنی فنگر کی پاور سے ہی آسکر کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد اسے اسی بلیک شپ کے اندر قید کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ایلکس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس کے پاس ایک بہت پیاری سی لڑکی آتی ہے یہاں ایلکس کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور یہ لڑکی بھی آ کر ایلکس کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہے تب ایلکس اسے کہتے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ مگر وہ لڑکی اپنی جادو سے اور بھی زیادہ سارا کھانا بناتی ہے اور ایلکس کے سامنے رکھ دیتی ہے اس کے بعد وہ ایلکس کے بالوں میں وہی جادوی بولنے والا پتھر دیکھتی ہے اور ایلکس کو اس کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے